اسلام علیکم پیارہ حضور میرا نام سائرہ اسمان ہے پیارہ حضور میرا سوال تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک بری چیز دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے زبان سے نہیں تو اس کو دعا کر لو اس کے لئے تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہم اس حدیث کو بڑوں پہ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں جیسے بڑے عودے دار ہیں ہم سے ان کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں دعا ان کو تھپڑ مارا ہوئی تو دو تین اور لگا دیں ان کے ہاتھ سے رکھو گی تمہیں تمہارے اخلاف پتہ نہیں کوئی ایکشن لے رہنے تو پتا ہی نہیں لگے اتنی اشیار تمہار نہیں یا تو بڑی پلاننگ کر کے کرو یا مجھے لکھتا پھر میں تحقیق کروں گا تو پھر اس میں پھر اس کے ان کے دوست انوال ہو جائیں گے باز بہا ہو سکتا ہے وہ غلط رپورٹ دے ہیں اسلیہ یہاں رسول اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ باز لوگ اپنے میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آتے ہیں لیکن وہ بولنے میں اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں میرے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں لیکن وہوتے جھوٹے اور غلط ہیں لیکن اس میں میرا قصور نہیں ان کا قصور ہے کیونکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور اب لئے مرنے کے بعد آگ ان کے پیٹ میں جلے گی كس تو ان کے لیے دعا کرو بہت سارے کام ہیں ہم جی لوگ کہتے ہیں تم لوگ ی Absolutelyなたی نہیں کرتے او ہکومتیں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اوہی روکتے ہیں ہم نے کہا ہمارے پاس حکومت تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکو جب ہمارے پاس حکومت نہیں تو ہم ان کے سیریا کی حکومت ہو یا ہراکی حکومت ہو یا امریکہ کی حکومت ہو یا کوریا کی حکومت ہو جو بھی ظلم کر رہا ہے ہم اس کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلموں کو روکے نیک نیتی سے دعا کرنی چاہیے اور ہو سکتا ہے ابھی تک جو دنیا میں افساد رکا ہوا ہے بعض احمدیوں کی نیک نیتی سے کی دعا ہوں گئے ایسا ہی رکا ہوا ہے نہیں تو پتہ نہیں ہے کیا حالت ہوتی دنیا کی تو عددار جو ہیں وہ بات تمہاری ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا ہی کیا کرو اور ساتھ لکھ دیا کرو اگر کسی کے خلاف کے بات ہے کہ میں لکھ تو رہی ہوں ایک اصول یہ بھی بتایا ہے اگر تم نے کسی کے خلاف شکایت کرنی ہے اور اس کا قصور ہے تو پہلے اس کے لئے چالیس دن دعا کرو کہ پھر ٹھیک ہو جائے اور یہ بھی دعا کرو ساتھ کہ اگر نہیں ٹھیک ہونا تو پھر میں شکایت کرنے لگی ہوں خلیفہ وقت کے پاس ٹھیک پھر شکایت کرو چالیس دن دعا کے بعد کرو تو انشاءاللہ تعلیم بہتر نتیجہ نکلیں گے کئی لوگوں کے اس طرح ہوتے ہیں سزا مل جاتی ان کو ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی غلط رپورٹ دیکھے کوئی اچھی باتیں چکنی چپڑی باتیں کر کے ہیں مجیس میں سالے لگا کے مجیس سے فیصلہ کروالے لیکن اگر چیک اتنا مرضی بڑھا ہوتے دار ہے اگر اس کو پتہ لگ جائے غلط ہے تو اس کو سزا ضرور ملتی ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں مجیس سے کوئی دلوانیت بتا دے ہو تو آگے